چار روزہ آرزی جنگ بندی کا آغاز ہو گیا ہے آج سے یرگمالیوں کی رہائی بھی آج متوقع ہے جنگ بندی سے چند گھنٹے پہلے اسرائیل نے غزہ پر تین سو حملے کیے جس سے مزید شہادتیں ہوئیں اسرائیلی وزیر کے بعد اسرائیلی آرمی چیف نے بھی سی سپائر کے بعد غزہ پر حملوں کی بات کر دی ہے ان حالات میں مستقل جنگ بندی سے متعلق آپ کی کیا توقعات اور امیدیں ہیں؟ بہت شکریہ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگلے چھانوے گھنٹے ہیں یہ اہم ہیں اس لحاظ سے کہ جو خوراک ادویات پانی اور ریلیف کا سامان فلسطینیوں تک پہنچنے کی امید ہے البتہ جہاں تک جنگ بندی کی بات ہے میں بدقسمتی سے زیادہ امید نہیں رکھتا کہ یہ دیر پاس ثابت ہوگی اور اس کی تین وجوہات ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی عزیر اعظم نے کلیرلی کہا ہے کہ ان چار دنوں کے بعد وہ دوبارہ جنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کی نویت صرف جنگ بندی جو چار دن کی ہے اس کے علاوہ جنگ کی نویت میں کوئی تبدیلی بھی وہ ایکسپٹ نہیں کر رہے نہ وہ اس طرح کی کوئی کمیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ وہ سیولین آبادی کو سکولوں کو ہسپتالوں کو چرچز اور مساجد کو نشانہ نہیں بنائیں گے تو اس طرح کی کوئی کمیٹمنٹ بھی وہ ایکسپٹ نہیں کر رہے تیسری بات یہ کہ جنگ بندی کے اوپر سیکیورٹی کاؤنسل کی کوئی قرارداد بھی نہیں آ رہی اور جو مغربی طاقتیں ہیں وہ بھی اسرائیل پہ زور نہیں دے رہی کہ وہ سیکیورٹی کاؤنسل کہ وہ ایک دیر پا جنگ بندی پہ آمادہ ہو جائے اور تو ان معاملات ان حقائق کو دیکھتے ہوئے اچھا چوتھا ایک اور پہنو جو بڑا تیچیس پہ وہ یہ ہے کہ ایک جانب تو پریزنر سواپ جو ہو رہا ہے جو کہ اگلے چار دنوں میں پچاس یہودیوں کے عوض دیر سو فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا اس میں یہ صرف غزہ تک فوکس ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ویسٹ بینک میں پچھلے چند دنوں کے اندر اسرائیل نے تقریباً تین ہزار فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے اور انہوں نے کوئی اس بارے میں آمادگی ظاہر نہیں کی کہ وہ ان کو چھوڑیں گے تو مطلب صرف غزہ پہ فوکس کرنا چار دنوں کے اوپر توقعات اپنی مرکوز رکھنا میں سمجھتا ہوں جنگ کے دیر پا خاتمے یا ان مسائل کے حل کے اوپر آمادگی ظاہر کرنا جس کی وجہ سے جنگ ہوئی ہے ان تمام حقائق کی پیشے نظر میں کوئی زیادہ پور امید نہیں ہوں کہ فیوچر میں ایک دیر پا جنگ بندی شاید سامنے آسکے یہ تو عارضی ریلیف ہے سید محمد علی صاحب ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عارضی جنگ بندی کے پہلے دن فلسطینیوں کی جو بڑی تعداد ہے اس نے شمالی غزہ میں جب اپنے گھروں کا رخ کیا لیکن اسرائیلی فوج ہے کہ انہیں یہاں پر نہ آنے کی تنبیہ کر رہی ہے اور جنوب کی جانب جانے کا کہہ رہی ہے کیا یہ شمالی غزہ پر اسرائیل کے قبضے کا اعلان سمجھا جائے بلکل جناب دیکھیں اسرائیل کی جو پالسی ہے فلسطین کی جانب وہ بلکل پچھتر سال سے واضح ہے اور بدقسمتی سے تمام تر بین الاقوامی قوانین اور اداروں کے کہنے کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور اس کے تین پہلو ہیں پہلا پہلو یہ ہے کہ فلسطینیوں کو ہلاک کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ ان کو اپنی زمینوں سے بدخل کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ نئی سہونی عبادکاری اور بستیاں بسائی جائیں تو آپ دیکھیں یہ جو شمالی غزہ کو انہوں نے خالی کرایا تھا اور وہاں سے ایک ملین سے زیادہ فلسطینیوں کو جنوب کی جانب جانے کا حکم دیا تھا میں تو اس کو اسی کانٹیکس میں دیکھتا ہوں کہ بنجمن نتنیہو صاحب کو بہت مقبول لیڈر نہیں ہے لیکن مستقبل میں وہ اپنے سیاسی مستقبل کو بھی اس جنگ سے اور خصوصاً شمالی غزہ کے فلسطینیوں کے انخلاص سے مشروط کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے وہ کام کیا جو آج تک کسی دن ہی کیا تھا میں نے آدھا غزہ فتح کر لیا ہے تو مجھے آپ بوڑ دیں تاکہ میں اگلی گورنمنٹ میں باقی غزہ بھی فعالی کرا لیں سید محمد علی صاحب یہ بتائیے کہ اگر ہم خوش پہمی کا شکار نہیں ہیں یہ تجزیہ کس حد تک درست ہے کہ جنگ نے اسرائیل کو نقصان پہنچایا اور وہ کچھ بیرونی عوامل جیسا کہ عالمی عوامی مضمت اور اسرائیلی یرخمالیوں کو رہا کرانے میں اپنے اہداف میں ناکامی کے سبب کیا حضیمت اٹھانا پڑی ہے اسرائیل کو دیکھیں اس کو اگر حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھیں تو تین ایسپیکٹس آپ کے سامنے تین کریٹیریا پہلی بات میں نے پہلے گزارش کی کہ پچھتر سال سے جو اسرائیل کی فلسطین کے حوالے سے پالسی رہی ہے اس نے ہر جھڑپ اور ہر کانفلک کو استعمال کیا ہے فلسطینیوں کو ہلاک کرنے بے دخل کرنے اور نئی یہودیوں کی آبادکاری اور بستینا قائم کرنے تو بدقسمتی سے دنیا کا کوئی ملک اور ادارہ اور تانون اسرائیل کو اس پالسی کو ختم کرنے ریویو کرنے یا چینج کرنے پہ مجبور آج تک نہیں کر سکا ہے پہلی حقیقت تو یہ ہے تمام تر پروٹیسٹ اور کنڈیمنیشن کے باوجود دوسری بات اس طرح میرے دوسرے ساتھی صاحب نے کہا کہ جو کاؤسٹ ایمپوز کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماس نے بہت بڑی قیمت اور جانوں حال کی قیمت کے عوض مسئلہ فلسطین کو دوبارہ ریوائیز کر دیا ہے اور جو ابراہم اکورڈ کے بعد نوملائزیشن کا پروسس تھا عرب ممالک کے ساتھ اس کو ڈسٹرب اور ڈسرپٹ کر دیا ہے لیکن یہ جو اسی نقطے پہ سوال ہے آپ سے کہ پھر اس معاہدے کا موجودہ صورتحال میں کیا مستقبل ہوگا جی میں یہی کہنا چاہ رہا کسرا پہلو یہی ہے کہ اگر آپ کمپیر کریں دونوں جانب جو جنگ کی قیمت ہے تو وہ قیمت ایکول نہیں ہے اور گین بھی ایکول نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ جتنا نقصان فلسطینیوں کا ہوا ہے اسرائیل کا بھی ہوا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوا اور دوسری بات فلسطینیوں کا جس طرح آپ نے شروع میں خود ابتدائی کلمات میں کہا کہ تقریبا آدھیے گھر ان کے تمام غزہ کے تباہ ہو چکے ہیں اور کوئی ملک ان کو بیلڈ اور ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے کوئی ایڈ یا کمٹمنٹ نہیں دے رہا تو فلسطینیوں کا جو نقصان ہے وہ دیرپا ہے جانوں کا نقصان مالی نقصان ان کے گھر ان کے ہسپتال وہ فوری طور پہ تو وہ اگر جنگ بند بھی ہو جائے تو ان کو پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے اس کو ریکنور کرنے میں جبکہ اسرائیل کا جو نقصان ہے چاہے وہ پولٹیکل کاؤسٹ ہو چاہے وہ ایکنومک کاؤسٹ ہو چاہے وہ مٹیریل کاؤسٹ ہو وہ کسی حد تک کم بھی ہے اور لیمٹیڈ بھی ہے تو جب تک ایک کوئی عالمی ادارہ برادری اور ممالک جو ہے اسرائیل کو پابند اور مجبور نہیں کرتے کہ وہ ٹو سٹیٹ سلوشن کو کبٹ کرے اور ایک آزاد خودمختار فلسطینی ریاست کے قیام کو تسلیم کرے اس وقت تک میں کوئی دیرپا حل اس مسئلے کا نہیں دیکھتا سید محمد علی صاحب آپ سے ایک آخری سوال اسرائیلی بربریت کے دوران غزہ اور مغربی کدارے سے پانچ ہزار سے زیادہ فلسطینیوں کو اسرائیل نے گرفتار کیا کبھی مغربی میڈیا اور طاقتور ملکوں نے اس پر تو کوئی بات نہیں کی کیا کہیں گے اس پر دیکھیں اگر انفرمیشن ڈومین کی بات کی جائے تو یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جو ایک ہماس ایک نون سٹیٹ ایکٹر ہے اس کے مقابلے میں ایک ایٹمی طاقت سے وہ سفارہ ہے لیکن عالمی سطح پہ ایک گلوبلائز ورلڈ کے اندر بیانیے کی جو میں سمجھتا ہوں فتح وہ آپ کو ہماس کی نظر آ رہی ہے عالمی سطح پہ جو ہمدردی اور سمپتھی اور سپورٹ اس کو ملی ہے میں سمجھتا ہوں اسرائیل ایک بڑی ملٹری اور نیوکری طاقت ہونے کے باوجود اپنے نیرٹیف کو وہ عالمی سطح پہ جسٹیفائی نہیں کر سکا اور وہ بلکہ جو اس کے حلیف اتحادی بلکل سید محمد علی صاحب آپ کا یہ پوائنٹ آگیا اور بڑا ہم ہے کہ بیانیے کی جنگ میں ہماس کا پلڑا بھاری دکھائی دے رہا ہے وہ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ حقیقت دکھا رہا ہے دنیا کو